آپ تو خود بھی صدر ہیں تو صدارتی نظام کے آج کل بڑی بات چل لکھ لیا ہے پتہ نہیں کہاں سے شروع ہوئی ہے آپ کی کیا رہا ہے اس کے بارے میں تلاش کریں کہاں سے شروع ہوئی میری خود سمجھ میں نہیں آرہا کہ کہاں سے شروع ہوئی بلکہ میں نے اس کی اتنی تلدید کی اس کے باوجود سینٹ میں بھی کھڑے ہو کر یہ کہا جاتا ہے کہ صدر صاحب نے صدارتی نظام کے اوپر بات کی کہ صدارتی نظام ہونا چاہیے میں نے اس چیز کو کہیں ذکر ہی نہیں کیا میں نے یہ ضرور کہا اور دیکھو یہ ہے کبھی کبھی مس ریپورٹنگ مجھے تکلیف بھی ہوتی ہے مگر میں کیا کروں یہ جو چیز ہے وہ ایسی ہے میڈیا اور سوشل میڈیا کہ وہ ایسا کہتا ہے میں نے یہ ہمیشہ کہا کہ جب ہم نے پارٹی بنائی تو صدارتی یا پارلیمانی نظام پر ہم تنگ ٹینکز کے اندر گفتو کرتے تھے جیسے سب لوگ کرتے ہیں مگر اس کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمانی نظام کوئی بھی ہو میں نے آپ سے عرض کیا جیسے ٹیکنوکریٹس کے حوالے سے میں نے آپ سے کہا کہ پروڈکٹ لے لینا چاہیے نظام جو بھی ہو دنیا کے اندر نظام کی ویسے ترقی نہیں ہوتی اگر آپ کبھی کسی ملک کے حالات پر بحث کریں گے تو یہ نہیں کہیں گے کہ پارلیمانی نظام کی ویسے اس ملک نے ترقی کی آپ یہ کہیں گے کہ حکومت کی پالیسی کی ویسے یہ ہوا حکومت کی پالیسی کی ویسے یہ ہوا اور اس ملک کے لوگ بھی اس بات پر بحث نہیں کر رہے ہوتے کہ نظام بدل دو ٹھیک ہے نا ٹیسٹ کرتے ہیں نظام کو اس وقت امریکن سسٹم آف ڈیموکریسی کو ٹیسٹ کیا جا رہا ہے between the confrontation کانگریس اور اپنی powers کے اعتبار سے زور لگا رہے ہیں صدر صاحب کانگریس اور سینٹ سب لگا رہے ہیں تو نظام کو ٹیسٹ تو کیا جاتا ہے مگر productivity نظام کی نظام کے حوالے سے نہیں ہوتی میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ لوگ غلط فہمی میں یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی نظام بدل دو ارے لوگ وہی ہوں گے تو وہ اسی نظام کے اندر ویسے ہی چلیں گے جو لنگ لائے گا وہ اپنے گھر میں بھی لنگ لائے گا اور سڑک پر بھی لنگ لائے گا آپ کو کہنے کا مطلب ہے کہ کوئی ہے یہ بلکل جہاں تک parliamentary system ہے یہی پاکستان کا نظام میں سمجھتا یہ ہوں کہ parliamentary system میں improvements کی گنجائش رہے گی amendments کے طور پر کرتے رہے ہیں مگر یہ کہ ایک تو مجھے miscote نہیں کریں اور سینٹ کے اندر بھی میں گزارش کروں گا لوگوں سے جو کرتے رہے ہیں کہ مجھے miscote نہیں کریں میں نے تو یہ کہا ہے کہ یہ parlimانی نظام چل رہا ہے اسی کے اندر آپ اس کو بہت improve کر سکتے ہیں اور ایک consensus ہے قوم کا قوم کا consensus ہے ایک spirit ہے دو تین چیزوں کی بات کروں گا ایک spirit of the constitution ہے ایک تو federal system ہے نا اس پہ تو کوئی جگڑا ہی نہیں جگڑا ہی نہیں ایک spirit of the constitution ہے انڈیا نے بعض فیضتے ان کی سپریم کورٹ نے یہ کیے ہیں کہ کوئی قانون سازی spirit of the constitution کے خلاف نہیں ہو سکتی تو یہ آئین جو ہے فیلال یہ parlimانی نظام کا ہے تو اس کا spirit یہ ہے دوسرے یہ کہ جو change کرنا چاہے گا اس کی دو تہائی ایکسریت بھی ضروری ہے تو فیلال تو نہ دو تہائی ایکسریت کا اس مانا کر کے امکان ہے کہ اس پر کوئی consensus ہو تو لہٰذا یہ debate جو ہے یہ اصل چیزوں سے side track کر رہی ہے جو بھی کر رہا ہے میں تو اس کو discourage کروں گا اس debate کو کہ یار اصل چیزیں لوگوں کی پریشانیاں ہیں اس کے لیے جیسے آپ نے کہا کوئی charter of economy کی بات کرو جیسے آپ نے فرمایا ہے legislation کے اعتبار سے parliament کے اندر وہ بحث کرو نہ کہ یہ کہ آپ صداتی نظام کے حکومت صداتی نظام لانا چاہتی ہے لہٰذا درائے جا رہا ہے قوم کو that is inaccurate کر رہا ہے